بی ایس پی کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج دے رہے ہیں ہم آپ کو کے صاحب زیادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے جو لوگ دم کرواتے ہیں سرکار جی انہیں بڑا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے لاعلمی میں بھی اگر بڑا گوشت کھا لیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آئیے ایک حافظ قرآن کی زبانی سنتے ہیں محمد عبداللہ میرا نام ہے میں کمیٹی چوک جامعہ مسجد نورانی سے آیا ہوں یہ میرا بیٹا ہے اس کو کچھ تکلیف تھی تو اس کو چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی تو میں سرکار جی کے پاس جب پہلی مرتبہ لے کر آیا ہوں تو سرکار جی نے دم فرمایا تھا پھر اس کے بعد یہ تقریباً چھ سات مہینے آٹھ مہینے ٹھیک رہا ہے اس نے غلطی سے گوشت کھا لیا ہے گوشت کھانے کی وجہ سے یہ کل اس کے ساتھ یہ پرابلم پیش آئی ہے بڑا جی بیو کھا لیا تھا سرکار جی نے منع فرمایا تھا کہ یہ نہیں کھائے گا اس نے غلطی سے کھا لیا ہے شادی بے اور اس کے ساتھ یہ کل مسئلہ بن گیا کہ صبح پہلے انہیں نے یہاں سے لیاقت باگ سے اٹھایا تو اسے خوشاب پھینکا پہلے چکوال پھر خوشاب پھر سرگودہ میں سرکار جی کے پاس آیا سرکار جی سے میں نے دعا کروائی سرکار جی نے فرمایا کہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر آپ کا علم ہو جائے گا تو دس منٹ بعد مجھے فقال آگئی پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں سرکار جی کے پاس آیا سرکار جی سے میں نے عرض کی کہ حضور کے رابطہ نہیں ہو رہا سرکار جی نے فرمایا کہ ابھی ہوتا ہے ساتھ ہی رابطہ ہو گیا چھوٹے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمان علی اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گردان کرتا ہوں گردان کرتے ہیں حافظ قرآن میں سرکار نے جس طرح عام لوگوں کو سب کو منع کرتے ہیں بڑا گوشت کھانے سے کسی بھی شکل میں نہیں کھانا چاہیے یہ غلطی جو آپ نے کی ہے یا آپ سے یہ غلطی جو ہو گئی ہے آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بھی شکل میں نہیں کھانا چاہیے تو آپ آئندہ بڑا گوشت نہیں کھائیں گے جی میں نہیں کھاؤں گا بس میں شادی پہ گیا ہوں تو بہتر بس بڑا گوشت تھا میں نے کھا لیا بڑا گوشت نہیں کھانا بس آج کے بعد وہ جن میری قید میں ہے نہیں جاہ سکے گا اب لاکھوں لوگ تقریباً آٹھ ماہ پہلے اس لئے ابھی تک میں نے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ لوگوں میں خدا کے بندے کی بات وہی ہوتی ہے جو حقیقت کی بات ہوتی ہے جب یہ بات کہی تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں اس حقیقت کی نظر سے کبھی نہیں کھاؤں گا نہ بچے کو کھلانے دوں گا آٹھ مہینے گزر چکے نہ یہ بچہ غیب ہوا نہ یہ ہنگو یا کرک یا ایسی جگہوں سے بیرانوں سے ملا بلکل ٹھیک رہا ہفتہ پہلے ہی کہہ سکتے ہیں آپ یہ کسی شادی بھی گیا وہاں سے بڑا گوشت کھا لیا اور جب بڑا گوشت کھایا اور اس کے چوتھے دن یہ کل کے بات ہے کل کی بات ہے کہ کل صبح آٹھ و جہے گھر سے غیب ہوا اور یہ میرے پاس پریشان پہنچے کہ کوئی پتہ نہیں بچہ کہاں گیا ہے کل شام کو کل سیدہ میں میں نے کہا با سب ہی نظر کر دیا جو ہی کہا تو پانچ منٹ بعد فون آیا کہ میں خوشاب میں ہوں کہاں میں ہوں خوشاب میں ہوں اور پھر کہاں ہوں سرگودہ میں ہوں بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے فقیر کی ایک بات خالی تم گوشت نہ کھاؤ تو اگر اس پہ عمل نہیں کروگے تو سوچو کہ کتنا تکلیف میں مفتلا ہوگے اور جو اللہ کے بندے کی بیعت بھی کرتا ہے وہ کہاں پوائنٹ ہیں اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ پیر اپنے آپ کو پھوکے مار کے بادشا کیوں نہیں بن جاتے ہیں یہ اپنے آپ کو پھوکے مار کے وزیر کیوں بن سکتے ہیں مجھے ایک وزیر ایک بادشاہ ذرا ایک چڑیا کا پر اتار کے دکھا دیں دنیا کی ساری طاقتیں لیکن ہم یہاں سے نگاہ کرتے ہیں لاکھوک میل دور بندہ واپس آ جاتا ہے اب اس بادشاہی میں زیادہ طاقت ہے یہ اس بادشاہی میں زیادہ طاقت ہے حقیقت کی نظر سے دیکھیں اگر ہم چاہیں تو کیا ہم نہیں پہنچ سکتے کسی جگہ پہ اگر ایک جن جو فقیر کی جوتیوں کے نیچے ہے وہ بندے کو لے کر دنیا کے آخری کونے پہ جا سکتا ہے تو کیا فقیر نظر کرے تو وہ خود نہیں جا سکتا ہے یہ خام خیالی کی بات ہے یہ آپ کے سامنے ہیں وہ نہیں انپڑ نہیں ہیں حفظ قرآن ہے سارا خاندان حفظ قرآن ہے اگر ان کو نہیں چھوڑتا تو بلا کوئی کہے میں بچ جاؤں گا اس کی خام خیالی ہے اس کا پاگل بن ہے اس لیے ہمیں خود کو نہیں چاہیے کہ ہم کہیں پہنچیں ہم کہتے ہیں جو کہیں کسی سے جدا ہیں یہ طاقت ان پہ صرف کر کے ان کو اپنوں سے ملایا جائیں بس یہ مقامِ عدب ہے یاد رکھو مقامِ عدب جو ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک معاملات ہوتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی آپ جتنے عدب سے جتنی محبت سے جتنے خلوصِ نیت سے جتنی حیادار سے یہاں پر بیٹھ کر خدا کے بندے کی قربت میں بیٹھو گے اتنا کرم ہوگا اور جب ان راستوں کو تم چھوڑو گے تمہیں خبر نہیں لگے گی کہ ہوتا کیا ہے نتیجہ غلط نکل جائے گا موسیقی